قربانی کا صحیح وقت کیا ہے تو قربانی بقری کی دسویں تاریخ سے لے کر بارویں تاریخ کی شام تک غروب آفتاب تک قربانی کا نٹھیک ہے یہ دس یارہ اور بارو کی شام تک یہ تین دن ہیں پہلا دن افضل ہے قربانی اگر آپ کے پاس ہے پہلا دن کریں یہ سب سے افضل ہے مزائقہ نہیں ہے اگر دوسری دنوں میں بھی آپ کر رہے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں دو جانور ہیں تین جانور ہیں تو پہلا دن کر لیتے ہیں ایک پھر دوسری دن کرتے ہیں پھر ایک تیسرے دن بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے winning تو آپ پہلا دن بھی کر سکتے ہیں دوسری دن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا قربانی کا ختم ہو جاتا ہے پھر قربانی کا جو وجوب والا سلسلہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا پھر قربانی کا وجوب خاند میں رہتا ہے دسویں گیارویں اور بارویں کی شام پر قربانی کا واحد رہتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی جہن نشیر جو جو لوگ شہر میں عید نماز پڑھتے ہیں تو وہ عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر کسی شخص نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ گوشت ویسے کب ایسے جائے گا قربانی نہیں ہوگی خرید کے دوبارہ قربانی کرنے پڑھنے ہاں وہ لوگ جو اس وقت دیہات میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں جہاں عید نماز ہوتی نہیں ہے جہاں عید نماز ہوتی نہیں وہاں وہ سہمتے ہیں وہ یسن نہیں وہ لوگ نہیں ہیں اتنے جہاں عید پڑھی جا سکے تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنا جانور قربانی کر سکتے ہیں ان کے لیے پھر نماز کا مسئلہ نہیں ہے یہ شہر والے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے اور اسی طرح ایک شخص شہر میں رہتا ہے اس نے اپنا جانور گاؤں میں بھیج دیا کہ وہاں جا کے زبا ہو تو اب گاؤں والا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تو نماز ہوتی نہیں ہے تو صبح صادق طلوع ہوتے ہی وہ اگر جانور اس کا وہی پہ اس کے بھائی ہیں اس کے بیٹے ہیں کوئی بھی شخص ہے وہاں پہ قربان کر دیتے ہیں اس کے نام سے تو اس کی قربانی پہ لے گی